کون سا وہ لما ہوگا جب امیت شاہ کا نام پھر سے گوشنا ہوگی سنتوش پاتھا کی سمیں میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان کا روک کریں گے سنتوش آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی تو تقریباً تمام تیاریاں مکمل تھی اب نومینیشن فارم بھی داخل ہو چکا ہے ایسے میں کتنی دیر کا انتظار اور مانا جائے بلکل تقریباً آدھے گھنڈے کا انتظار اور کرنا پڑے گا گریمہ کیونکہ جو نامنکن بھرنے کا سمیں تھا دس سے ایک بجے تک کا وہ سمیں ختم ہو گیا ہے صرف اور صرف ایک وقتی نے نامنکن بھرا ہے ہمیں شاہ نے اور سترہ رامنکن سیٹ ان کے بھرے گئے ہیں پہلے پرستاوک پردامنطی نہیندر موڈی تھے اس کے بعد رادنا سنگھ ونکر اینائیڈو جے پی نڈا کئی کے اندری منطریوں نے بھی ان کے پرستاوک کے روپے ان کا نامنکن سیٹ بڑھا اور تمام جو بی جو پی ساسید راجیوں کے مکہ منطری ہے وہ بھی آمیش شاہ کے پرستاوک بنے تو کل ملا کر سترہ سیٹ بھرے جا چکے ہیں ڈیڑھ بجے تک یہ نامنکن پتروں کی جانچ ہوگی اور ڈیڑھ بجے آفچاری کے اعلان ہوگا کہ آمیش شاہ کے علاوہ کسی اور نے نامنکن نہیں بڑھا اس لئے وہ نیرورود نرواچید گھوشت کیے جاتے ہیں اور حالانکہ سواگت کی تمام تیاریاں آس سبح سے ہی یہاں پر ہے لیکن اس کے بابجود پارٹی کا یہ کارکرم ہے کہ 28 جنوری کو آفچارک سواگت جو ہے آمیش شاہ کا بی جے پی کے نئے دکش کے روپے گیار آشو کا روڈ پر کیا جائے گا اور اسی دن سنسدیے بورڈ کی بیٹھک میں بھی ایک آفچارک مہر آمیش شاہ کے پندن نرواچن کو لگے گی اور اس بج میں اپنے کیمرمن سے کہوں گا اویناسے گریما کہ وہ آپ کو منچ کا نظارہ بھی دکھائے یہ وہ منچ ہے آپ سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس منچ پر ہمیں شاہ نظر آئیں گے بی جے پی سنسدیے بورڈ کے تمام جو صدر سے ہے وہ نظر آئیں گے اس کے علاوہ جو تمام ٹاپ کے منتری ہے وہ نظر آئیں گے تمام بی جے پی ساسیت راجیوں کے منتری نظر آئیں گے اور منچ کے نیچے چونکہ تمام لوگ آگے کھڑے ہیں وہ نظارہ شاہد آپ نہ دیکھ پا رہی ہو کہ تقریباً ایک دردن سے زیادہ یہاں پر بچے کھڑے ہیں سنکھ لے کر کھڑے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لگاتار وہ پندرہ منت تک سنکھ بجا سکتے ہیں تو یہ تمام تیاریاں ہیں اور یہ تمام چہرے آپ کو نظر آئیں گے جو بی جے پی کے تمام کارکرتہ موجود ہے یہاں پر بقاعدہ یہ کرسیاں کم پڑ گئی ہیں پورا بی جے پی کا جو کاریال ہے گیارہ شکا روڈ کا وہ پوری طرح سے نیتاؤں اور کارکرتہوں سے بھر گیا ہے تو یہ تمام تیاریاں شروع ہے ڈھوڑ نگارے بج رہے ہیں اور جیسے ہی آپچاری کہلان ہوگا ڈھوڑ نگاروں کی آواز اور بلند ہو جائے گی بٹھائیاں بٹنی شروع ہو جائیں گی پٹاکے بھی پھوٹنے شروع ہو جائیں گے تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی آج پوری طرح سے جسن کے محال میں ہے سنٹوش ہم سمجھنے کی آپ سے کوشش کریں گے سنٹوش ہم لوٹیں گے آپ کے پاس ضرور گتیویدیاں تھوڑی سی بڑھتی دکھ رہی ہیں یہ موجودہ تصویر کی بات ہم کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا پریشت بھومی میں بھی جانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سمیں لکھنا اسے امیتیش میرے ساتھ ہیں ہم ذرا ان کا روک کرنے سے پہلے تصویریں ہم دکھا رہے ہیں بی جے پی ہیڈکوارٹر کی امیت شاہ اس سمیں منچ پر موجود نظر آ رہے ہیں اور بس تھوڑی دیر بعد اب اعلان سمبھو ہے بی جے پی ہیڈکوارٹر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اشوکر روڈ کی تصویریں ہیں یہ اور امیت شاہ منچ پر دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے یہ بی جے پی کے لئے بڑا موقع ہے ایک بھر سے امیت شاہ کو ادھیاکش بنایا جانا ہے پھر سے پارٹی کی کمان سوپی جانی ہے باوجود اس کے کہ بیہار اور دلی میں پارٹی کی ہار ہوئی اس سمیں بھی امیت شاہ بی جے پی کے ادھیاکش تھے حالانکہ کچھ راجوں میں بی جے پی کی جیت بھی ہوئی لیکن یہ دو راجے جو بہت مہتفکون تھے دلی اور بیہار جس کو پارٹی کا لٹمس ٹیس بھی مانا جا رہا تھا ان دونوں راجوں میں ہار کے باوجود امیت شاہ کو یہ ذمیداری کی وہ ادھیاکش اب بنایا جائیں گے اور سنتوش پارٹک ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں مروں اور پرکر کو آپ دیکھ رہے ہیں رکشہ منتری کی طور پر سنتوش یہ موجودہ تصویریں تو ہم دیکھی رہے ہیں درشکوں کو لگاتار ہم لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں بی جے پی ہیڈ کوارٹر کی لیکن میں سمجھنا آپ سے یہ چاہوں گی کہ امیت شاہ کو دوبارہ یہ ذمیداری دی جانے کا اور چیت تھے کیا بی جے پی کے آلہ نیتا آپ کو سمجھا پائے کیونکہ ٹھیک ہے کچھ راجے میں بی جے پی کے نام اپلپدیاں بھی رہی لیکن ڈلی اور بیار جو بیار میں تو پور راجے تھے وہاں ہار بھی ہوئے دیکھیں اس میں بی جے پی کا ترک بلکل صاف ہے ایک تو پدار مطلی نریندر موڈی چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار اور سنٹھن دونوں میں کہیں نہ کہیں سامنجس سے بنا رہے اور شاید پدار مطلی کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمی شاہ کے علاوہ کوئی اور وقتی پارٹی کا درش بنے گا تو اس طرح سے سامنجس سے نہیں بیٹھ بائے گا کیونکہ جو تمام بزرگ نیتا تھے مادرشک منجل کے نیتا تھے لالکرست آڑوانی مولیمان جوشی اسمت سنہ سانتہ کمار سپرونگ سنہ یہ تمام نیتا نہیں چاہتے تھے کہ ابھی شاہ کوئی دوسرا کارکال ملے لیکن اس کے باوضور بھی دوسرا کارکال ملا اور جو دلی اور بیہار کا ترک آپ نے بیا دلی کی پراجے کو ایک بہت ہی اچانک ملی پراجے بی جے پی مانتی ہے اور بیہار کے بارے میں بی جے پی کا ایک ترک ہوتا ہے لیکن بی جے پی کے ووٹ پرتیشت میں کوئی فرق نہیں پڑا جتنے ووٹ بی جے پی کو کسی بار ملے تھے اس نے ہی ووٹ اس بار ملے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کا ترک ہے اور اب جو سب سے بڑی چنوٹی ہے امی شاہ کے سامنے جو اگلی سب سے بڑی چنوٹی ہے وہ اتر پرتیش کا امدان سبھا چنوٹی ہے تمام نیتاؤں سے تمام کے اندلے مندلوں سے ام نے بات کی وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سبھا چنوٹی کی طرح کا ہی پرینام جو ہے وہ ویدان سبھا چنوٹی میں بھی دورائے جائے گا تو بہت امید امی شاہ سے بی جے پی کو ہے اور سب سے زیادہ امید جو امی شاہ سے لگا رکھی ہے وہ خود اپردان منتری نارین رمودی نے لگا رکھی ہے گریما یقیناً اور یہ جو کورڈینیشن گجرات سے چلا آ رہا ہے سنتوش یہ جو کورڈینیشن چل رہا ہے گجرات سے لے کر دلی تک نارین رمودی اور امید چاہ کے بیچ یقیناً اس کو پارٹی اس طور پر پر پروجیکٹ کر رہی ہے کہ پردان منتری اور پارٹی ادھاکش کے بیچ کا سامنجس سے بنا رہنا چاہیے اگر کوئی نیا چیرہ یہاں پر آتا ہے تو یقیناً اس کو کورڈینیشن بے تھوڑا سا بریک تھوڑا سا گیپ آئے گا تصویریں اممنچ کی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں جنت کمار ہیں یہ تمام بڑے نیتہ اس سامنجس پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور پی اے موڈی خود امید شاہ کے پہلے پرستاوک بنے ہیں اور نومینیشن پتر پر پہلا ہستاکشر نارین رمودی نے کیا ہے تمام چیزیں ہالکہ بہت پہلے سے سنتوشت ہے تھی کہ امید شاہ کو ہی پارٹی ادھاکش بنایا جائے گا لیکن جانکار یہ مانتے ہیں کہ ویدان سبہ چناؤوں میں اب یو پی کے ذمہ داری سیو پی کی چناؤتی بیجے پی کے لیے سب سے مہتی چناؤتی ہے لیکن لوگ سبہ چناؤوں سے بیجے پی کے نیتہ اس کو کمپیر کر رہے ہیں لوگ سبہ چناؤوں سے کہ سب سے بڑے راجے کی اسی سیٹوں میں سے 31 سیٹیں ہم اپنے دم پر نکال کر لے گئے لیکن ویدان سبہ چناؤوں کی پرستتیاں یقیناً لوگ سبہ چناؤوں سے جدہ ہوں گی سنتوشت تک شاہد آواز ہماری نہیں پہنچ رہے واسندرہ راجے سندیا کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ گجرات کی مکہ منتری آنندی بین پٹیل کو دیکھ رہے ہیں اور اس سماح ہمارے ساتھ لگناوں سے امیتیش بھی جڑے ہوئے ہیں یہ تصویریں ہم سیدھی آپ کو لگاتار دکھائی رہے ہیں لیکن امیتیش کے پاس چلیں گے امیتیش لکناوں میں کس طرح کا ماحول بلکل گریمہ اگر لکھنوں کی بات پہ ہیں تو لکھنوں میں بھی جو جشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پوری طرح سے یہاں پر دے سکتے ہیں کہ تمام جو ڈھول لگا رہے ہیں وہ آپ کو سنائی اور دکھائی پڑ رہے ہیں پٹاکے بھی یہاں پر چھوڑے جا رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے گریمہ امیتیش کے لئے امیتیش کے لئے امیتیش کی بیدھان سبا چنائے ہونے والے ہیں وہ زیادہ مانے رکھتے ہیں ایسے میں جو خوشی ہے جو جشن ہے وہ امیتیش میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملنے ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو بی جے پی کے نیتا یہاں پر ہے جو کار کرتا ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اور پوری طرح سے جو ڈھول لگا رہے ہیں جو جشن ہے وہ یہاں پر آپ کو سنائی دے گا اور پوری طرح سے جو بی جے پی کا کاریالہ ہے وہاں پر تمام سے پڑے نیتا ہے وہ موجود ہے اس وقت ہمارے ساتھ پارٹی کے توقتہ بی جے پہتر پارٹیل موجود ہے ان سے بات کریں گے آج کا دن کتنا مانہ رکھتا ہے آپ لوگ کے لئے تیکھے کار کرتا میں وہ سا ہے اکار تُن ہے ابنی ساہی جی کو اگرش بنانے جانے کی گھوشنا ہونے والی ہے ان کا نامانکر بت رہے ہیں اکھیرہ نامانکر بت رہے ہیں اکھرہ نامانکر بت رہے ہیں اکھرہ نامانکر بت رہے ہیں کارکرٹہ کے ساتھ جڑا ہوئے لگا ہوئے اس میں کارکرٹہ اوستہ میں ہے اور اوستہ کا پریغتی کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکرٹہ ڈھولتا سے بجا کر کے اپنے اوستہ کا پریغتی کرنے کر رہا ہے امیسہ کی بات کریں تو آگلہ کے پڑھان کو چناہ ہونے والا ہے آپ مانتے کی چناہتی ہے آپ کے راشتے دست کے بہت سہوں سارے امینے ہیں کہ ہمیسہ اتھر پردیس میں بھارتی جلتہ پائٹی کو ستھا ملائیں گے اپنے نیکیوں سے کارکرٹہوں کے دم پر اس لئے کارکرٹہوں میں لگاتار اوستہ بلکل تو لکھناؤں میں بھی اتھا ہے اور ظاہر ہے دلی میں تو اتھا چرم پر فلال نظر آ رہا ہے بہت شکریہ مطعیش آپ کا بہت شکریہ سنتوش آپ کا بھی بڑی خبر اس سمیں کی جس لمحے کا انتظار تھا آخر گھوشنا ہو گئی ہے بی جے پی کے راشترے ادھیاکش امیت شاہ چن لیے گئے ہیں ادیچ پر پر دوبارہ شاہ کی تاج پوشی ہو گئی ہے اور تمام لوگ اب ان کو بدائیاں دے رہے ہیں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان کو مدی پردیش کے مکہ منتری ہے اور اس لمحے کا انتظار تھا کہ امیت شاہ کے نام کی گھوشنا کب ہو تیاریاں پہلے سے چل رہی تھی اور یہ بات پہلے سے تیت ہی کہ امیت شاہ ہی دوبارہ پارٹی کے ادھیاکش ہوں گے ان کی دوبارہ تاج پوشی اب ہو گئی ہے بی جے پی مکہ آلے پر جشن کا ماحول اور ایک پورا بڑے بڑے نیتاؤں کا آلہ نیتاؤں کا جمعورہ ہے منچ پر بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کم سے کم 25 سے 30 کی تعداد میں بڑے نیتاؤں سمیں موجود ہیں امیت شاہ کے لیے لیکن یہ صرف جشن کا موقع نہیں ہے یہ یقیناً چنوٹی کا بھی موقع ہے اور یہ ذمہ داری جواب دہی کا بھی موقع ہے آنمدی بیٹ پٹیل گجراب کی مکہ منتری بھی گجراب سے یہاں پہنچی ہیں اس کے علاوہ بڑے نیتاؤں موجود ہیں گاجے باجے کا انتظام ہے منچ پر بھیڑنا لگائی جائے اس طرح کا آگرے کیا جا رہا ہے کہ منچ پر آپ آئیں باری باری سے امیت شاہ کا سواگت کریں ان کا ابنندن کریں اور آپ منچ سے نیچے اتر جائیں تو یہ بی جو پی مکھیالے کی تصفیریں اور چنوٹی اور ذمہ داری اور جواب دے ہی کچھ اس انداز میں ہوگی امیت شاہ کی کیونکہ اتر پردیش کا چنوٹ اب تقریباً صرف پر ہے ایک سال کا لگ بھگ وقت بچا ہے اور جو اتصاہ اس سمیں نظر آیا تھا جب اتر پردیش جیسے بڑے راجے میں جس نے دیش کو سب سے زیادہ پردام مرتی دیئے ہیں اور جو چھترفل کے لیاس سے بھی لوگ سبہ کی سیٹوں کے حساب سے بھی دیش کا سب سے بڑا راجہ ہے وہاں کی اسی لوگ سبہ سیٹوں میں سے 71 سیٹیں بی جے پی اپنے دم پر نکال کر لے آتی ہے لیکن یقیناً اس بات کو بھی نہیں بھولنا ہوگا کہ ویدان سبہ چنوٹی پرستیاں اور لوگ سبہ چنوٹی پرستیاں جدہ ہوتی ہیں فلاہ تصویریں آپ کے سامنے جشن کی ہیں نارے بازی کی ہیں اور آتیش بازی کی تصویریں ہیں یہ وہ تمام سمرتھک ہیں جو دور دور سے بی جے پی مکھیالے پہنچے ہیں ان میں امیت شاہ کے سمرتھک بھی ہیں ان میں بی جے پی کے سمرتھک بھی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کلراج مشر کو بھی منچ پر سب لوگ بدھائیاں دیکھے ہوئے اور اس کے علاوہ جگدیش مکی صاحب جو کی بی جے پی کے بڑے نیتہ ہیں بلی میں بڑی حصیت رکھتے ہیں بی جے پی میں جگدیش مکی صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کل ملا کر کوئی ایسا چہرہ راجی وردن سنگھ راتھاور ہیں کیندری یا منتری ہیں ایک نوستہ بنی رہے اس کی بھی تمام کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ سب لوگ دراصل اس سمیے اتصاہیت ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد امیت شاہ کے پاس پہنچ کر ان کو بڑائی دی جائے لیکن ایک نوستہ بھی بنی رہے اس کی بھی لگاتار کوشش ہو رہی ہے اب یہ اگلا کارکال امیت شاہ کا تین سال کا ہوگا اور ان تین سال میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری اتر پردیش کے چناو حالانکہ ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جس سمیں بیہار میں نتیجے گھوشت ہوئے اسی دن امیت شاہ کے بیٹے کی شادی تھی جس کے لئے تمام انتظام بڑے استر پر کیے گئے تھے لیکن جیسے ہی بیہار کے نتیجے گھوشت ہوئے ٹھیک ویسے ہی بہت گمگین نظر آئے امیت شاہ اور پھر اس کے بعد شادی کی جو تمام رسنے تھی وہ بہت سادے طریقے سے منائی گئی اس کے لئے کسی طرح کا جشن نہیں منائی گیا کوئی بڑا جشن نہیں ہوا میناخشی لیکھی کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ امیت شاہ بھی چاہیں گے کہ دو راجے جو دمائے ہیں بیجے پی نے ایک طرف دلی اور دوسری طرف بیہار کم سے کم ان تمام چیزوں کو راپپ کیا جائے ان تمام گھڑوں کو بھارا جائے اتر پردیش چناؤں میں بڑھیا پردرشن کر کے اور اسی کے لئے بھارتی جنرل پارٹی لگاتار تیاریاں بھی اپنی کر رہی ہیں اور کوششیں بھی اس کے لئے یو پی میں ایک طرح سے شروع ہو گئی ہیں حالانکہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ یو پی کا پردیش ادیقش بھی ابھی چنا جانا ہے اور اس کی پوری امیت تھی کہ امیت شاہ کے ادیقش چننے جانے کے بعد یو پی میں بھی اب ذمہ داری اور جواب دے ہی تے ہوگی موسیقی